دوستو یہ سرسٹی سیکٹر ٹو سوسائٹی ہے یہاں ہر سال پندرہ اگست بہت ہی ہر شور لاس کے ساتھ منایا جاتا ہے پورے جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کرونا کا کتنا اثر ہوا ہے اس پندرہ اگست کا اور یہاں کیا تیاریاں چل رہی ہیں چلیے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں موسیقا موسیقی 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 مارات ماتا کی جائے مارات مختلف مرات مختلف موسیقی 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 پندرہ آگس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں پندرہ آگس جیسے کی یہ بہت بڑا دین ہے ہمارا ایک آزادی کا دین جس میں کافی لوگوں نے بلیدان دیا ہے اور اس کو ہم آج منا رہے ہیں پرانتو یہ آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے آزادی کا مطلب ہے کہ ہم پورے آزاد ہو ہر ناغرک کو اپنی سواہتتہ ملے ہر ناغرک اپنی پہچان بنا سکے اور ایک اپنا سوالم بھی بنا سکے جس کو ہم سیلف ریلائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک سیلف ریلائنٹ بنے اور اس کو اپنی روزداری اور اپنی روز کی دینندینی میں وہ ایک ہسی سے اور ہلڈی رہ سکے سواستہ اس کا اچھا ہو یہ ہماری آزادی کا سہی میں یہ کہا جائے گا کہ ہمیں سہی میں آزادی پائیں بندرہ آگست میرے لیے سواستہ دیواز تو ہی ہے اس کے علاوہ سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان سارے لوگوں کو یاد کریں یا ان شہیدوں کو یاد کروں جنہوں نے اپنے خون سے اور اپنے مہنت سے ہمیں یہ دین دیا ہے تو ہمیں یہ دین دیا ہے تو ہمیں یہ دین دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہوں 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 ہمیں یہ دینے ہے جس دن ہمارا دیش آجاد ہوا ہے اس آجادی ہمیں کچھ آسانی سے نہیں ملی ہے اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑی ہے یہ ایک قربانی دینے والے ہمارے شہیدوں کی یادگاری کے لیے یہ دن ہمیں ابہت آنندہ ہی پیرنا دیتے ہیں اور کچھ پندرہ آگست ہمارے کے لیے بہت ایک ایک ایمپورٹنٹ ڈے ہے کیونکہ اسی دن ہم کو جو فریڈم آئے وہ ملائے اور بہت گروہ ہوتا ہے یہ دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ہم لوگ سکول بچپن سے ابھی تک جو بھی ہے یہ پندرہ آگست بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے اور سپیشلی میرے لیے میں ایک خینک سکول سے آتا ہوں پندرہ آگست ہماری آجانی کا مہا پرب ہے ہمارے لاکھوں شہیدیوں کے بعد ہم نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا حق پایا ہے ہر ناغرک کا پرتک بھڑاتواسی ناغرک کا یہ فرج ہے یہ اس کی دھرم ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسے آئے اور اپنے دن سے سیلیبریٹ کریں اور ان شہیدوں کے پرتی اپنا شردان جلی دے جنہوں نے اپنے آج کو نوچھاور کر دیا ہمارے آج کے لیے سب جانتے ہی کہ اس دن میں ان کو نینی پورٹی سیلیبریٹ سیلیبریٹ ہوتے ہیں یہ دن میں اور سب ایکتہ نہیں دکھتی ہے ہندو مسلم سی کسائی سب ہی لوگ کو پندرہ اگسٹ ایک ایسا فیسٹیوال ہے کہ اس میں ہر دھرم کے لوگ ساتھ میں آتے ہیں مناتے ہیں ایکتہ کی بھاونہ اس میں پربل ہوتی ہے اور مجھے ایسا ماننا ہے کہ ہر ویکتی کو پلیگ ہوسٹن کے لیے نیچے آنا چاہیے اور اتنا رسپیکٹ دینا چاہیے انڈیپینڈنس ڈی آزادی دیوارس جو ہمیں ہمارے فیڈم فائٹرز نے دیلائی کافی آنیا ہی ہو رہا تھا اس سے ہمیں چھٹکارا ملا بٹ ابھی بھی کافی آنیا ہی ہو رہا ایسا ایک اتساو کے طور پر یہ کہا جائے گا یہ بھارت پر یہ جو بدستان کے لیے جو آزادی کا دن ہے جو ہم اس کو بہت ہی ہر سواللہ سے مناتے ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہر بھارتواسی اس آزادی کا بہت اچھے سا آنند لے یہ نیتا لوگ کی جو رہتے ہیں کرپشنز اور پولیٹکس کی وجہ سے جو عام آدمی مر جاتا ہے وہ پہلے آزادی چھئیے ہوئے اس میں سے کیونکہ یہ کرپشن سے سے نکلے نیتا ہو کے پولیٹکس سے نکلے جیسے کہ کوئی سٹیٹس میں ہوتا ہے تو سب ایک ہی سائیڈ میں بہت بھاگ جاتے ہیں تو دونوں کے بچولی میں ہم لوگ مر جاتے ہیں تو اس سے آزادی تو چھئیے ہی چھئی ہے کہ آدمییں سانتی سے رہے اور ایک اچھی ریت سے رہے کہ پولیٹکس کے بھروسے پہ ہم لوگ نہ رہے کہ نیتا ہو کے بھروسے پہ نہ رہے سرکار کو بنا دے ہم لوگ تو لیکن سرکار کا ایک ہی بار کہ اپنے پانچ سال میں بہت دے رہتے ہیں اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے آدمی اپنی اساب سے چلنا ہے جو کام کرنا ہے اسی سے لیکن وہ آزادی جیسی ہی نہیں ہے پانچ سال اسی میں لگے لے پڑتے ہیں پورا پانچ سال میں پورے سٹیٹس کے اندر ہمارا آزادی کا دین ہے جنہوں نے سب خود اپنا قربان کر کے ہم لوگ کو انگریجوں سے آزادی دلائے ہیں اس سے بڑھ کر شاید اس درتے میں پیدا ہونے والے اندوستان میں پیدا ہونے والے کے لیے دوسرا کوئی کوشی کا بات نہیں رہے گیا ہم لوگ غلامی سے ہم کو ان لوگ نے آزادی دلائے ہیں آج آزاد بھارات میں ہم لوگ جی رہے ہیں ہم لوگ ملے ہم کو لیکن صحیح طریقے سے خالی ہم پندرہ اوگش و سبیس جانیوری کو دیس میں دکھا رہے ہیں باقی تو سب لوگ خالی جیسے جیسے کچھ ہو ہوا ہی نہیں ہے باقی سیسے موسیقی 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 پھر بھی ہم گھر بیٹھ کر ہم کام کر رہے ہیں شاید میرے حساب سے جہاں تک میری آفیس کا سوال ہے ہم دس دس گیارہ بارہ گھنٹے بھی کرتے ہیں جو آفیس کا مقابلے میرے حساب سے زیادہ ہے سو دس is what I feel is something positive about pre-COVID and post-COVID فرق تو بہت ہے فرق تو بہت ہے پہلے جو پندرہ آگست میں جو لوگوں کا حساب رہتا تھا اب تھوڑا کم محسوس ہو رہا ہے اب وہ ایسے بھی کرونا کی جو مہاماری ہے اس وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا ایک بھائی ہے آتا ہون تھوڑا سا ایسا ہے کہ لوگوں کو اتنی آغا بھی نہیں ہے مطلب پھر بھی ایک جو لوگوں کے اندر جوش ہے اس وجہ سے یہ امرہ آگست کا جو بھی اس طرح کبھی لیے رہے گا تو لوگ اچھے سے اس کو سلکتے ہیں بہت سارا پندرہ آگست جو اس ٹائم میں بنا دیتے ہیں پندرہ آگست 16 جانیری جیسے سب سے بنا دیتے ہیں لوگ پبلک لوگ آکے سب کے ساتھ میں بناتے ہیں تو سب ہماری جیسے کہ ہمارے سیکٹر میں پوری پاسو پلیٹس ہیں تو اسی میں سے سب پبلک ہوتا تھے اسی ٹائم میں بہت انجوئی بھی کرتے تھے اسی ٹائم میں کوئی اتنے آئے نہیں اس سائد نہیں تھے کیوں ہر ایک کو کچھ نہ کس تقریب کرونا کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسی وہ سب کا تو یہ اس میں بہت پڑھا نہیں مجھے اس دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا جوش وہی ہے جنون وہی ہے سپیرٹ بھی وہی ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے نارمل اس کی پہلے شاید اگر پاچ سو چھ سو ہزار لوگ جمع ہوتے تھے تو اس کی جگہ پہ شاید سو دیڑ سو کم جمع ہو رہے باقی there is no change in the spirit اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ کوویڈ ہو یا کچھ بھی ہو لوگوں کا spirit اور جنون کبھی کم نہیں ہوگا پہلے کا پہلے کا پندرہ اگوشت میں سب لوگ ملکے بہت خوشیاں مناتے تھے لیکن آج خوشیاں منانے کے لیے کوئی دل نہیں کرتے جو جھنڈا اس کا نیچے ہم لوگ آج جنڈا ہے بھارت میں اس کو سلام کرنا جنڈا ہے ورنہ کسی کو بھی چار لوگوں کے ساتھ میں آنے کے لیے کسی کو اچھا نہیں ہے مجھے فرق دکھائی نہیں دیتا بس سجاوت کم ہے سجاوت سے کیا کرنا ہے ہمارے دن میں آزادی ہونے چاہیے اس چیز کو تیوہار کو چلیبیت کرنے کی پندرہ اگوشت میں پندرہ اگوشت سرور ناغریت کے لیے حرسو اللہس کا دین ہے یہ دین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاکنٹرے ہیں ہم کو آزادی جلانے میں بہت سنگرس کیوا لوگ پہلے ایک دوسرے سے ملتے تھے ابھی پڑا درسا ماہول لگ رہا ہے بچے اور سریعے سیڈیجن اس بار میتنگ تھے اور اور سب کے لیے ہم لوگ کھر دے اپنا لگڈاون کے پلے پندرہ اگوشتہ اور پندرہ پندرہ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کرونا سے پہلے کے پندرہ اگس کی چھلکیوں کے ساتھ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے ہم لوگے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے موسیقی